بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر بابر حیات شو اور بابر حیات شو میں آج ہوگی بابر آزم پہ پھر بات کیونکہ بابر آزم کے اوپر مستقل بات ہو رہی ہے دنیا کرکٹ میں اور اب بابر آزم کی کور ڈرائیو کو لے کر کے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے جس پر انگلینڈ کے سابق کپتان نے بھارتی کرکٹ فین سے معذرت کی ہے کیوں معذرت انہوں نے کی ہے بھارتی کرکٹ فین سے اور بابر آزم کے بارے میں کیا بڑی بات کی ہے اس پہ تو ہم نے بات کرنی ہے اس پہ میں نے اپنا پوائنٹ آف یو بتانا ہے یہ خبر تو کل کی ہے لیکن میرا پوائنٹ آف یو رہ گیا تھا اس پہ لیکن بابر آزم کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ آج ہوگا یا پھر کل ہوگا بس ہونے جا رہا ہے قسمت کا فیصلہ بابر آزم کی قسمت کا فیصلہ لیکن کہاں ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کے کرکٹ فین کی نظر جو ہے وہ کس چیز پہ ہے اس پہ بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پاکستان کے دو شہزادوں کی یعنی شاہین شاہ افریدی اور ان کے ساتھ شاداب خان تو دونوں کے لیے ایک بڑا اعزاز ان کے لیے ملا ہے اور اس کے بعد پاکستان میں ایک بہت بڑا سٹیڈیم بننے جا رہا ہے لیکن سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سٹیڈیم بننے جا رہا ہے اور راشد لطیف نے انڈیا ورسز پاکستان میچ کے حوالے سے بات کی ہے میچز کے حوالے سے بات کی ہے اندہ ایشیا کپ کیونکہ ایشیا کپ اس وقت جو ہے وہ سبھی لوگوں کے زبان پر ہے کہ ایشیا کپ میں کیا ہونے جا رہا ہے دلوں کی دھڑکنیں جو ہیں وہ تیز ہونے جا رہی ایشیا کپ ایمپورٹنٹ کیوں ہے پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے اس پہ ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ ایشیا کپ بھارتی کرکٹ بورٹ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے اور بھارت اس ایشیا کپ کو جیتنا چاہے گا اور جیت کر ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں جانا چاہے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایشیا کپ اتنا ایمپورٹنٹ کیوں بن گیا ہے بھارت پاکستان دونوں کی نظریں ایشیا کپ کے اوپر لگی ہوئے ہیں تو بھارت پاکستان آخر اس ایشیا کپ پہ چاہتے گئے ہیں بات یہ ہے کہ دونوں ٹیمیں ایشیا کپ کو جیتنا چاہے گی ساتھ میں شرلنکا کو بھی آپ جو ہے وہ دیار انڈرڈاگز اور آپ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ بلکل نہیں کر سکتے اور نہ ہی افغانستان کو بنگلہ دیش اس وقت بری حالت میں ہے اور آپ کو پتا کہ زمبابوے کے ہاتھوں پٹ رہی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم جو کہ بڑی پریشان کن اور حیران کن سیچویشن ہے ادھر سکندر رضا جو ہیں وہ آگئے ہیں کرکٹ زمبابوے میں واپس اور انہوں نے رنز بنانے شروع کی ہیں پرفارمنسز دینی شروع کی ہوئی ہیں بابر آزم کے بھی بڑے دیوانے نکلے ہیں انہوں نے کہا جی کہ بابر آزم کو تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بابر آزم کو پسند نہ کرتا ہو بابر آزم تو بہترین ہے زبردست ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بھی بابر آزم کے ساتھ ساتھ وہ محمد رضوان کو بھی جو ہے وہ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بہت انجوئے کرتے ہیں تو یہ انپورٹنٹ کیوں ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ نمبر ون تو پاکستان اور انڈیا کا ایک میچ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی منیموم ایک میچ تو ہونا ہے پاکستان اور انڈیا دونوں ایک گروپ میں اب یہاں بھی انڈیا پاکستان ایشیا کپ میں ایک ہی گروپ میں so یہ ایک it's a sort of full dress rehearsal for پاکستان اور انڈیا before going to the ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور یہ چاہیں گے کہ اس میں دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑیں تاکہ ایک بڑے ہائی مورال کے ساتھ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ چاہیں گی کہ ہم آگے جائیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں دیکھئے جو ٹیم یہاں پہ بازی مار لے گی جو آگے چلی جائے گی وہ ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی اس کا advantage اس کو حاصل ہوگا حالانکہ وہ ایک different ball game ہوگی altogether لیکن میں again میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان جیتا ہے ایشیا کپ تو پاکستان کے پاس ایک psychological edge ضرور ہوگا اور اگر انڈیا پھر جیت جاتا ہے تو یہ بات ہونی شروع ہو جائے گی کہ جناب بس یہ ایک پانی کا بلبلہ تھا پاکستان جو ایک ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ایک match جیت گیا انڈیا has come back and back with the bang اور یہ اور وہ اور بہت کچھ ہو جائے گا یہ جو ایشیا کپ ہے اس میں بھارت ضرور جیتنا چاہے گا پاکستان بھی ضرور جیتنا چاہے گا اب دیکھئے میں نے کل رات ازیر کے پروگرام میں بھی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جناب اس بار کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا کو تینوں matches میں وہ شکست دے سکتا ہے تو میں نے کہا جی کہ اس بار مجھے تینوں matches میں تو مطلب مشکل ہے لیکن دو matches میں پاکستان بھی انڈیا کو شکست دے سکتا ہے اور انڈیا بھی پاکستان کو شکست دے سکتا ہے نہ تو انڈیا پاکستان کو تینوں matches میں شکست دے گا یہ میری prediction ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اور نہ ہی پاکستان انڈیا کو تینوں matches میں شکست دے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پہلے دونوں matches ہیں جو پہلا ایک match 28 اگست کو ہے دوسرا match جو ہے وہ چار سپتمبر کو ہے تو یہ دونوں matches میں میری prediction یہ ہے کہ ایک match پاکستان جیت رہا ہے ایک match انڈیا جیت رہا ہے یہ میری prediction ہے اور final کی میں ابھی prediction نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو ایسے تکہ ہوگا بغیر دونوں teamوں کو دیکھے ہوئے کہ دونوں teamیں جو ہیں وہ کس طرح کا perform کرتی ہیں اور ان کا combination کیا بنتا ہے کیسی peak ان کو ملتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا لیکن بہرحال یہ بہت important ہے کہ ایشیا cup دونوں teamوں کے درمیان بڑا تگڑا مقابلہ ہے بڑا مقابلہ ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ اختلاف کیا جا سکے سو ایشیا cup سے پہلے اس وقت جو ہے وہ انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز سیریز ہو رہی ہے جس میں سوریا کمار یادف نے بہت زبردست perform کرتے ہوئے بابر آزم کی ٹی ٹونٹی میں رینکنگ کو ٹھٹ دیا ہے اور صرف دو پوائنٹس کے فاصلے پہ اس وقت وہ براجمان ہیں دوسرے نمبر پہ آ گئے ہیں محمد رزوان کو انہوں نے نیچے دکیل دیا ہے تیسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ وہ آ گئے ہیں اور جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں سوریا کمار یادف اس وقت جو ہے وہ کھیل رہے ہیں ویسٹ انڈیز اور انڈیا کا میٹ جاری ہے انڈیا کی ٹیم پہلے بلے بازی کر رہی ہے چالیس پہ انڈیا کی کوئی وکٹ نہیں گری اور پاکستانی کرکٹ فینز کے لیے اور بابر آزم کے کرکٹ فینز کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ سوریا کمار یادف جو ہیں وہ آٹھ گیندوں پر تیرہ رنز بنا چکے ہیں ایک چوکا اور ایک چھکا لگا چکے ہیں سو آج کے اس میچ میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اگر سوریا کمار یادف آج کے اس میچ میں تھرٹی پلس سکور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو پوائنٹس تو ان کو ملی جائیں گے اور وہ بابر آزم سے اوپر جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ان کو مزید اگلے میچ میں بھی اچھا پرفارم کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ان دونوں میچز میں سے کسی ایک میچ میں سوریا کمار یادف مائنس کی طرف چلے جاتے ہیں یعنی جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں زیرو پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا انڈر ٹین آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے جو پوائنٹس ہیں وہ مائنس بھی ہو سکتے ہیں سو یہ ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا آج فیصلہ ہو سکتا ہے یا کل فیصلہ ہو سکتا ہے دو میچز ہیں چوتھا اور پانچوان ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کل میں بیچ میں غلط ہی کر بیٹھا تھا جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں بہت سے لوگوں نے نیچے منشن کیا کہ جی ابھی دو میچز پڑے ہوئے ہیں جی بلکل پڑے ہوئے ہیں اور سوریہ کمار یادف اس وقت چودہ پہ پہنچ گئے ہیں اور چودہ پہ پہنچ کر وہ بابر آزم کو رائٹ ناؤ تھریٹ کر رہے ہیں لیکن ہوگا کیا کہ اگر سوریہ کمار یادف یہ دو چار پوائنٹس آگے بھی چلے جاتے ہیں تو تب بھی ان کی جو پوزیشن ہے نا وہ ڈامہ ڈول رہے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بابر آزم کو آگے بہت سارے ٹی ٹونٹی میچز ملنے جا رہے ہیں جس میں سے تین میچز انڈیا کے خلاف دو میچز انڈیا کے خلاف دو دوسرے اور پانچ میچز تو پاکستان ایشیا کپ میں کھیلنے جا رہا پھر سات میچز پاکستان کو ہوم گراؤنڈ میں ملنے جا رہے ہیں اگینسٹ انگلینڈ اور اس کے بعد پھر پاکستان نے نیوزیلینڈ میں جا گے بھی ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے ہیں سو بھائیو اگر تو آپ سوریہ کمار یادف کے فرین ہیں تو وہ اگر ان کو مل بھی جاتی ہے نمبر ون پوزیشن اوویسلی یہ ایک جھٹکہ تو ہوگا کہ اتنے عرصے سے بابر آزم پہلی پوزیشن پہ براجمان ہے لیکن اس کے باوجود یہ پوزیشن ان کے لیے عارضی ہو سکتی ہے کیونکہ مسٹر کلاسک دا بابر آزم دا کنگ بابر آزم کین بی بیک اٹ اینی ٹائم اور کین سنیچ دیک پوزیشن اٹ اینی ٹائم فرم سوریہ کمار یادف یہ ہے الگ بات کے سوریہ کمار یادف بڑا ہی ایک ایک سائٹنگ ٹیلنٹ کے طور پہ ابر کر سامنے آ رہے ہیں اور انڈیا کے لیے اب وہ انڈیا کے ٹاپ آرڈر میں ایک سمجھ لیجئے کہ ریڈ کی ہڈی کی احسیت بن رہے ہیں اور سب کی نظریں ہوں گی ایشیا کپ میں ان کے اوپر بھی بابر آزم کے اوپر بھی ویرات کولی کے اوپر بھی ہوں گی کیونکہ اب تو محمد حفیظ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ویرات کولی جو ہے وہ کم بیک کر سکتے ہیں میں نے بھی کل کہا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ اس ایشیا کپ میں وہ پاکستان کے خلاف کم بیک کر سکتے ہیں لیکن کیا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اس حوالے سے ابھی کنفرم نہیں کہہ سکتے لیکن ناصر حسین نے کہا جی آئیم ریلی ساری ٹو دے انگین کرکٹ فینز اور اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ویرات کولی سے زیادہ مجھے بابر آزم کی کورڈ ڈرائیف پسند ہے اور انہوں نے صرف یہی نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا کہ زیادہ الیگنٹ ہے بابر کی کورڈ ڈرائیف اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں بچوں کو نیو کرکٹرز کو کہوں کہ اگر آپ نے کورڈ ڈرائیف سیکھنی ہے تو آپ پھر بابر آزم کی کورڈ ڈرائیف دیکھیں دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ جو ناصر حسین نے کہی ہے اور یہ بگ کمپلیمنٹ فور بابر آزم اور بابر آزم کیلئے واقعی یہ بڑی بڑی بات ہے اور میں سمجھ سا ہوں کہ بابر آزم ڈیزروڈ بھی کرتے ہیں کہ جو کلاس بابر آزم کی رائٹ ناؤ ہے وہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ٹیکنیکل بیسز پہ جاگے کہ نہیں جی جو ویرات کولی ہے اس کی شارٹ بہت زیادہ بہتر ہے بابر آزم سے بابر آزم کی ٹیکنیکل ہی اتنی اچھی نہیں ہے بابر آزم فٹ اتنا موو نہیں کرتے لیکن دیکھئے کلاس یہ ہے کہ وہ ان کا جو قدموں کا استعمال اتنا زیادہ آگے کی طرف وہ بال کے بہت قریب نہیں جاتے جو ویرات کولی ہیں وہ بال کے بہت قریب جا کر کور ڈرائیو لگاتے ہیں ان کے فٹ اتنا موو نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود ان کی جو شارٹ ہے وہ فلالیس ہے تو میں یہ سمجھ سا ہوں کہ یہ ایک الگ سے سکل ہے اور میرے خیال میں اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بابر آزم اپنی طرف بال کو آنے دیتے ہیں اور پھر ویڈن نو ٹائم وہ ایسی کلاس کی شارٹ کھیلتے ہیں کور ڈرائیو کے دل خوش ہو جاتا ہے اور انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ وہ ایک ٹیکسٹ بک کور ڈرائیو کھیلتے ہیں یہ بھی بڑی بڑی بات ہے بابر آزم کی بلے بلے ہوئی ہوئی ہے لیکن بابر آزم مجھے اب لگ رہا ہے کہ خطرے میں ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آج یا کل ان سے یہ پوزیشن پہلی پوزیشن چلی جائے لیکن گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ایشیا کپ میں پھر مقابلہ ہو رہا ہے پھر انڈیا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان بھی سیریز ہے لیکن ادھر سوریا کمار یادف کو بھی اپنے جو ہے وہ کنڈیشنز میں کھیلنے کا موقع ملے گا آسٹریلیا کے خلاف ساؤتھ افریقہ کے خلاف اب ان کی سیریز کا اعلان ہو گیا سو ایک ایک انٹرسٹنگ بیٹل سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اور انٹرسٹنگ بیٹل سٹارٹ ہونی بنتی ہے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ایک وکٹ گر گئی ہے لیکن پریشانی کی پاکستان کے کرکٹ بیٹس کے لیے بات یہ ہے کہ روہت شربہ آؤٹ ہوئے ہیں ابھی بھی اٹھارہ کے اوپر سوریا کمار یادف کھیل رہے ہیں سو وہ کوئی مائنس ہونے کی چانسز مجھے آج مشکل لگ رہے ہیں اگر کوئی بیس بائیس چوبیس تک آؤٹ ہو جاتے تو پھر ان کے پوائنٹ تھوڑے سے کم بھی ہو سکتے ہیں بارال یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا اور بابر آزم کے بارے میں بھی بات ہوتی رہے گی لیکن پاکستان کے کرکٹ فینز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا سٹیڈیم بن رہا ہے جی جس میں پچپن ہزار تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی بلو ورڈ سٹی یہ سٹیڈیم بنانے جا رہا ہے اور یہ سٹیڈیم بنے گا کہاں پہ ٹوئن سٹیز میں راولپنڈی اسلام آباد میں بننے جا رہا ہے یہ سٹیڈیم اور آبویسلی پاکستان کو ایک بڑے سٹیڈیم کی ضرورت ہے بڑے سٹیڈیم کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان نے دوہزار پچیس میں جو ہے وہ کروانی ہے جو چیمپئنز ٹوفی کروانا ہے تو اس وجہ سے پاکستان کو اس اس کی ضرورت ہے ایک بڑے سٹیڈیم کی ضرورت آبویسلی پاکستان کو موجود ہے شعب اختر کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے جی آج انہوں نے کہا کہ ان کی ان کا جو گھٹنا ہے گوڈا اس کی ان کی جو ہے وہ سرجری ہونے جاری اور آٹھ گھنٹے کی جو ہے وہ ان کی سرجری ہونے جاری ہے جس میں ان کا پارشل گوڈا جو ہے وہ ریپلیس کیا جائے گا یعنی پارشلی گھٹنا ان کا ریپلیس کیا جائے گا اور وہ کہتے ہیں کہ امید کر رہا ہوں کہ یہ میری آخری سرجری ہوگی پاکستان کے لیے وہ کھیلے تو انہوں نے کہا میں بہت میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک میں پانچ بار اپنے گوڈوں کی سرجری کروا چکا ہوں اور واقعی یار یہ بڑی تکلیف کی بات ہے اور ہماری دعائیں شعب بھائی آپ کے ساتھ ہیں آپ جلد بلکل اچھے ہو جائیں اچھے بھلے ہو جائیں جو ہے وہ آپ کی یہ سرجری جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اور آپ کو اللہ پاک جو ہے وہ جلد جلد سے دیں اور پھر ہم آپ کو دبان قسم کے آپ کے تجزی اور تفسریں جو ہے وہ دنیا کرکٹ کے حوالے سے دیکھیں اور زبردست قسم کا کرکٹ آپ کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے لیکن شویب ملک کو کیوں نکالا گیا ہے بڑا سوال اٹھایا ہے یہ اب آقیب جعوید نے انہوں نے کہا جی کہ شویب ملک کی ریپلیسمنٹ ابھی تک پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے تو شویب ملک کو کیوں نکالا گیا یہ آقیب جعوید نے کہا آقیب جعوید صاحب اکثر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں دیکھو بھائیو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شویب ملک کی ریپلیسمنٹ کوئی بنانے کی کوشش ہی نہیں کی جائے گی تو پھر شویب ملک کی ریپلیسمنٹ کہاں سے آئے گی تو موقع دیں نا کسی اور کو موقع دیں گے گھر میں بیٹھے بیٹھے تو ریپلیسمنٹ نہیں نا بن جانی کسی کو موقع دیں گے تو ریپلیسمنٹ بنیں گی نا شویب ملک کی ہم ہر بار ڈر کے گھبرا کے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جانا شویب ملک کو ڈال لو بابر آزم بھی کہتا ہے جی بڑے بھائی کو ڈال لو تو یہ پرابلم ہے میرے خیال میں اب جو ہو گیا ہے ہمیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے بیک اپ کرنا چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایشیا کپ میں پاکستان سرخ روح ہو کر واپس آئے گی اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے بابر آیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ